بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت دنیا کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں ایک بات پر متفق ہیں اور وہ بات بنظر عام پر نہیں آتی کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کچھ ہونے ضرور والا ہے جس کا کسی کو اندازہ نہیں سب کو پریشانی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے جس سے پوری دنیا کی ڈیریکشن بدل جائے گی اور اس پورے کھیل کے اندر کہیں نہ کہیں کسی ایسی کونے میں اسلام کا عروج ہے اور all over the world اسلام کے ماننے والے مسلمان ان کا زوال ہے اور یہ عرب ورلڈ میں بہت زیادہ نظر آئے گا ملہ مصبہ افغان طالبان کے رہنما انہوں نے اپنلی اعلان کیا ہے کہ امریکہ کا تکبر اس وقت ملیہ میٹ ہو چکا ہے جب بادشاہ کو شکست ہوتی ہے تو غلام زیادہ دیر سروائف نہیں کر سکتے ان کا اشارہ افغان طالبان کا اشرف گنی اور ان کی حکومت اور پپٹ کی جانت تھا اور ساتھ میں انہوں نے اعلان کیا ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹلک کریں امریکہ کے نکلتے ہی صرف پانچ دن کے اندر اندر قابل فتح ہو جائے گا یعنی انہوں نے کیا ہے کہ پانچ دن سے زیادہ یہ سروائف نہیں کر سکتے ہم سے لڑ نہیں سکتے افغان طالبان نے آج کئی شہر فتح کر لی ہے کئی گاڑیاں انہوں نے پکڑ لی پوری دنیا کے اندر یہ خبریں گئی انہوں نے کئی جگہ پر جا کر قبضے کر لی ہے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اب جو معاملہ ہے اتنا مرال گنی حکومت کا ڈاؤن ہے ان کی فوج کا جیسے ان کو پتا چلتا ہے کہ اگر ایون کے پانچ کلومیٹر بھی دور ہے افغان طالبان تو یہ چوکیاں سب چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اس وقت ان کو ایگ چیز ہے کہ کہیں ہمیں نہ مار دے کیونکہ ان کو پتا امریکہ جا رہا ہے گنی حکومت تتر بطر ہو رہی ہے یہ کابل پر چڑھائی کرنے والے ہم ان سے کیوں جنگ مولے اور کچھ افغان طالبان کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں خاص طور پر اب ایک ایسے لمحات اور ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ افغان طالبان نے گنی حکومت کی فوج پولیس اور این ڈی ایس اور ان سب کے جو نمائند ہیں ان کو اپنی نگرانی میں ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا ہے لیکن یہاں بہت بڑے مارکے کے ایک نوید سنائی دے رہی ہے امریکہ پوری طرح تیار ہے اصل میں اب کام یہ ہوگا کہ دنیا کو تقسیم کیا جائے گا افغان طالبان نے جیسے کابل فتح کرنا ہے ایک طرف ان کی لڑائی چاری رہی کہ دوسری طرف حکومت کا اعلان ہو جائے گا اور تیسری طرف وہ اسلامی قانون کا اعلان کر دیں گے اب دنیا بھر کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ پہلی سٹیٹ ایسی ہے ستامل ممالک میں جہاں پر اسلام کا نظام قائم ہے اصل میں دنیا ہمیشہ اسلام کے نظام کے لیے دیکھتی تھی سعودی عرب اب وہ پالسی شفٹ ہو گئی ہے ہو گئی ہو کہ اب سارے دیکھ رہے ہیں افغان طالبان کی جانب کے افغانستان میں اسلام کا نظام قائم ہے جب یہاں پر نظام قائم ہوگا تو ڈویجن ہو جائے گی امت مسلمہ میں اس کی ریزن یہ ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے پٹھو ہیں وہ تو ان کے ساتھ چلے جائیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے اور امریکہ چاہے گا کہ وہ ان کے خلاف بغاوت کر دیں دیکھیں پالسی شفٹ ہوگی پہلے مکہ اور مدینہ جو کہ مسلمانوں کے روحانی مرکز ہے لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر اسلام کا نظام قائم ہوگا وہ الگ بات ہے کہ کبھی یہاں پر اسلام کا نظام ایک فیصد بھی نافذ نہیں ہوا آج بھی بدترین اگر آپ کو شکل نظر آتی ہے انصاف کی تو آپ کو ارہ ورلڈ میں نظر آئے گی اور اس کے علاوہ پھر پاکستان اور جہاں جہاں جمہوریت ہے لیکن ملیشیا اور دیفرنٹ جو خاص اور پر ترکی اور یہ وہ ایریاز ہیں یہاں بہتر ہے نظام سو اس پورے کھیل کے اندر افغان طالبان کا جو اعلان ہے بڑی جنگ کی نوید دے رہا ہے امریکہ نے اسی وقت آپ دیکھیں گے ایک گرینڈ پلان پوری طرح تیار کر کے رکھا ہے جس کو وہ ریویل نہیں کر رہے اصل میں پریشانی لاحق ہے اس وقت پاکستان کو چائنہ کو ہر کسی کو کہ ہوگا کیا ایک تو جنگ تو شروع ہونی ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے اور اس کے ساتھ پوری دنیا کے اندر کچھ عجیبہ غریب معاملات آ رہے ہیں جو کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں ایکانومی وائز ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت نیٹو نے جو اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ چائنہ کو کاؤنٹر کرنا ہے بہت بڑا خطر ہے چائنہ نے آگے سے جواب دیا ہے کہ وہ دن گئے جب چھوٹے چھوٹے ممالک ویلکر ہمیں کاؤنٹر کرتے تھے انہوں نے کہا یہ کام نہیں اب ہوگا اصل میں اب صورتحال چائنہ کی کہا ہے کہ ایک تو پاکستان کے ایٹمی اساسوں پر قبضے کے لیے امریکہ آیا تھا دوسرا چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے افغانستان اس کا بہانہ تھا اب یہ کافی حد تک معاملات بالکل درست ثابت ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی تو ماشاءاللہ یہ پروگرس ہے کہ الحمدللہ 165 ہمارے وار ایڈز ہیں اور انڈیا 156 وہ پیچھے ہم سے اور لیٹس ریپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ چائنہ اور پاکستان نے امریکہ کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو جو تیار کیا ہے وہ خطے کے لیے کیا ہوئے یعنی چائنہ نے تو اصل میں اگر مقابلہ کرے تو ریشیا اور امریکہ کے وار ایڈز زیادہ ہیں لیکن پاکستان اور چائنہ اسرائیل سے آگے ہیں انڈیا سے آگے ہیں جو کہ ان کو قابلے برداشت نہیں ہے یہاں پر صورتحالی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑا طبقہ جو کہ بہت زیادہ حد تک چاہتا ہے کہ افغان طالبان اقتدار میں آئے ان کی عیاشیاں ختم ہوں گی آپ پارلیمنٹ کے اندر کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے جائمنیز ہے وہ جائیں گے اسلام کا نظام آئے ان کو ہٹا کر اسلام کا نظام آئے گا تو سب سے پہلے کیا ہوگا آپ ایک اچھے حکمران لے کر آئیں گے جو عدل پر فیصلہ کرے گا ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی داڑی ہو ضروری نہیں ہے کہ اس نے ٹوپی پہنی ہو عدل کا فیصلہ کرنے کے لئے آپ کو ٹوپی پہننے کی یا داڑی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ داڑی سنت ہے آپ رکھیں گے تو آپ کو چوبیس گھنٹے سباب ملتا رہے گا لیکن کوئی داڑی کا مزاق اڑا ہے مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا لیکن اسلام کا نظام قائم کرنے کے لئے آپ کو یاد رکھئے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ کا حولیہ ویسا اب کچھ بھی اسلام کا نظام کا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو اٹھائیں انہی کو آپ اپنے آئین میں ڈال دیں that's it یہی ہے اسلام تیسری چیز نہ اڈیشن ہے نہ کم ہے حلفہ راشودین نے جو رولز آپ کو دیا تھے وہ آپ کو پہلی مرتبہ افغانستان میں لگتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے بعد اصل میں جو امریکہ اور ان سب طاقتوں کو خطرہ جستیش کا ہے دیکھئے پاکستان میں ہو رہا ہے نظام پوری طرح دھبردوس یہ بات سب کو بتا ہے حقیقی ٹی وی آپ کو یہ بات کئی دفعہ بتا چکا ہے کہ اسلامی صدارتی نظام آنا تھا ریاست کے اہم ترین شخصیت انہوں نے عمران کھان کو کہا تھا نظام آپ چھوڑے آپ ریزائن کریں نکلیں یہاں سے اس نظام اگلے نظام ہے عمران کھان نے تیار بھی تھے پھر ریفیوز کر دیا جو چمچے اردی ارد ہوتے ہیں زائد سی بات ہے انہوں نے ریفیوز کروا دیا اب اصل میں صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کھٹکا کھا رہا ہے کہ افغانستان میں اسلام کا نظام قائم ہوگا تو ہوتے ہوتے یہ پاکستان آئے گا یہی وہ چیز تھے جس کے لئے تو وہ دوزار ایک میں آئے تھے پانچ سال ہو گئے ملا عمر نے وہاں پر اسلام کا نظام قائم کر دیا ایک عورت چل رہی ہوتی تھی زیور پہن کر کسی کے جرد دی تھی کہ آپ وہاں سے اس کو کوئی ہاتھ بھی لگا لے رات کے اندھیرے میں ایون کی ایسے سے واقعات تھے کہ لوگوں کے پیسے بریف کی اس گرت دس دن بعد گئے وہ وہیں سے ملے گئے اسلام کی جھلک نہیں دیکھیں آج ہے سوشل میڈیا کا دور آپ کو یہ تمام چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی جب یہ چیز نظر آئیں گی تو پوری دنیا کے اندر ایک کیفیت ہو جائے گی کہ ایک نظام آ چکا ہے پچھلے نظام تو ویسی سرمایہ دارانہ نظام یہ جمہوریت یہ سب نظام ویسی دھبردوس ہو رہے ہیں سو نیا نظام جو آ رہا ہے اس میں ساری دنیا دیکھ رہی ہے کس طرف جائے گا اس طرح ال چاہ رہا ہے ون ورلڈ گورنمنٹ آئے ایک ہی حکومت ہو جو پوری دنیا کو کنٹرول کرے عالمی حکومت ہو جبکہ اسلام کے ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا جو بھی اسلام کی ویلیوز ہے اس سے بہتر اس کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا سو افغان طالبان وہاں سے اسلام کا نظام قائم کرنے کے لیے آئیں گے تو وہاں پر آپ کی ہوگی اصل لڑائی وہ لڑائی بڑی خطرناک ہے اور افغان طالبان نے جو اعلان کیا ہے کہ پانچ دن یعنی بہت بھی زیادہ امریکہ کے فل نکلنے کے بعد پانچ دن کے اندر کابل فتح ہوگا اور یہ دھبردوس ہو جائیں گے افغان طالبان کو فرق نہیں پڑتا وہ بیس سال سے حالت جنگ میں ہے یا شاید آپ اگر ذرا کھل کر کہہ لیں تو چالیس سال سے حالت جنگ میں ہے کیونکہ کچھ عرصہ بیچ میں آیا تھا جو ریلیف کا تھا اس کو بھی اگر نکال دیں سو ان کو پریشانی نہیں ہے باقی لوگوں کو ہوگی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں